اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ غیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں شکر الحمدلیلا تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی شنگائی رول اور میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ریسپی جو ہے وہ شیئر کرنی چاہیے تو یہاں پہ میں نے آئیل لیا تھا اور اس کے اندر میں نے ون میڈیم سائز کی آنین ڈال دی تھی اور یہ 참 ہی شملا پہ میں نے اس پارہ'dہ دی تھی اس لulus میں آپ فرائے کروں گا اور اس کے بعد کمزrade ،que oliώνلہ تھی پہ میں جو یخنی تھی ایک الگ سکھای نہیں ہی اور اب بھی ریشا کرتے حمل کر لی تھی میں نے ب cray سے 1 کام ریشایا پہ میں size چلی oops گارلک چلی رات Thanks mathematics اور میں نے یہاں že گلیا میں نے ساکھری پڑا آئی خét کچھ میں کوئی مل رجل آئی ہے پڑا کچھ میں نے کوئی نمک چلی مرچ اک کھنڈ فلور اور وہ ڈال کے میں اس کو تھوڑا سا بس بھون لوں گی کیونکہ جو کون فلور ہے وہ تھوڑا سا بھون لوں گی بس تاکہ وہ کچھا کچھا سا نہ رہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں اسے اچھے سے بھون رہی ہوں کون اور یہاں پہ یہ بھون گیا ہے اور پھر میں اس میں ایڈ کر دوں گی یخنی اس کو آپ لوگوں نے اچھے سے بھوننا ہے اور بلکل ہلکی آنچ پہ بھوننا ہے تیز نہیں کرنی برنا تو یہ لگ جائے گا نیچے سارا یہ دیکھیں میرا بھی سائٹ سے ہلکا ہلکا سا میرا تو بلکل لگ رہا تھا کیونکہ میری جو آنچ تھی وہ بلکل سلو تھے اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کے اندر یخنی آئٹ کر دی ہے اور یخنی آئٹ کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے مطلب اس کے اندر ہی اس کو اچھا سا اس کا پیس سا بنا لوں گی یعنی یہ الگ الگ سیپریٹ سا نہیں رہے گا یہ دیکھیں اس طرح کا اس کا بن گیا ہے مکسچر سا یہ دیکھیں اس طرح کا مکسچر چاہیے ہمیں شنگھائی رول کے لیے اور یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں آپ لوگ چاہے تو سپائسیز اس کے اندر زیادہ کر سکتے ہیں یعنی اس میں چیلی بھی گرین چیلی جو ہوتی ہے وہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں لیکن مجھے پسند نہیں ہے تو اس لئے میں نے آئٹ نہیں کی چاہے تو کٹی مرچن زیادہ ڈال سکتے ہیں میں نے تو اس میں صرف ون یعنی کہ ٹی سپون ڈالا تھا اور یہاں پہ میں رول بنا رہی تھی اس کے تو یہ ڈاؤن کے رول تھے اور کافی بڑا سائز اس کا ہوتا ہے اچھا سائز تھا اس کا تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ لوگ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ٹوئنٹی شیڈز اور اس میں سے بھی سچ میں پوری ٹوئنٹی شیڈز ہی نکلی تھیں اور یہ بہت اچھا سائز تھا ورنہ آم میں جب رول لیتی ہوں تو اس کا سائز جو ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا سائز جو تھا وہ بہت اچھا تھا مجھے یہ رول پرسنلی مطلب اس کی جو پٹیاں ہیں پرسنلی بہت پسند آئیں تو آپ لوگ ان کو بھی میں کہوں گی کہ آپ لوگ پلیز یہ والے رول ضرور ٹرائے کریے گا یہ بہت اچھے تھے تو بس یہاں پہ میں اس کی فلنگ رکھ لوں گی اور بنا لوں گی اور یہ دیکھیں آپ لوگ کتنے آرام سے یہ نکل رہے ہیں مجھے اس کے ساتھ میں کوئی کھینچت آنی کرنی نہیں پڑی ورنہ تو ہم لوگ آم جو رول لیتے ہیں اس کی نا مجھے بہت زیادہ کھینچت آنی کرنی پڑتی ہے مطلب اسے اسے کر کے نکالنے پڑتے ہیں پھر وہ نکل سکتے ہیں تو یہ ویسے نہیں تھے یہ بہت اچھے تھے مجھے پرسنلی بہت پسند آئے میں ہمیشہ مطلب آج کے بعد جب بھی لینے جاؤں گی یہ بن سکتے ہیں یعنی کہ میں نے تو ان کو خود ہی سائٹ سے فولڈ کر دیا تھا ورنہ تو یہ اس سے بھی بڑے سائز کے بن سکتے تھے یعنی کہ اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی شربت اور ایک شربت تو جو مطلب ٹینگ ہو یا دوسرا ہو مطلب درو افزا جامع شیری اس طرح کا بھی بنتا ہی ہے رمضان میں اور لیکن یہ جو شربت تھا یہ دودھ والا بھی مطلب ایک ضروری بنتا ہے یعنی کہ آپ کوئی کوئی بھی اس کے اندر بنا سکتے ہیں بنتا ہی ہے مطلب ایک دودھ والا شیک ہو جائے یا پھر اس طرح کا دودھ والا تو ہمیشہ میں شیک ہی بنا رہی تھی کبھی بنانا کا کبھی سٹرابری کا کبھی دوسرے دوسرے مطلب جو بھی ہیں چیکو کا بھی بنایا تھا تو شیک بنا رہی تھی تو آج میں نے سوچا کہ یہ والا کافی ٹرینڈ چلا ہوا ہے ساگود آنے والا تو میں نے سوچا چلو یہ بھی بناتی ہوں اور یہ بنایا تو یہ واقعی میں بہت اچھا لگا سب کو میں نے پہلے دودھ میں یعنی کہ چینی گھولی تھی دودھ لے کے اس کے اندر چینی گھولی تھی اور پھر اس کے بعد میں میں نے یہ اس سے پہلے ہی سوری اس سے پہلے ہی جب میں نے یعنی تکملنگا بھگویا تھا تو تب ہی میں نے یہ جو ساگود آنے ہوتا ہے جو بچے کھاتے ہیں بچوں کے لئے ہم لوگ اکثر بناتے ہیں ساگود آنے کی خیر بھی بناتے ہیں یہ وہی والا ساگود آنے ہے تو اس کو میں نے اچھے سے مطلب کہ بوائل کر لیا تھا جب یہ ٹرانسپیرنٹ ہو گیا تھا تو پھر میں نے اس کو چھان لیا تھا چھنی میں اس کو میں نے چھان لیا تھا اچھے سے اور جو اس کا جو پانی سا تھا مطلب جو گاڑا گاڑا پانی تھا وہ میں نے اس کے اندر سے ریموف کر دیا تھا اور یہ خالی بال بال سے جو تھے یہ میں نے رکھ لیا تھے تو یہ میں نے ایک جیلی بھی ڈال دی تھی اور یہ جو میں ٹیڑی میڑی کاٹ رہی ہوں مطلب جب وہ ڈالا تھا ساگو دانا تو میں نے ساتھ ہی اس میں روح زابی یعنی کہ شامل کر دیا تھا اور اس کو میں نے ہلا لیا تھا لال چربت جو ہوتا ہے اس کو بھی میں نے ڈال دیا تھا یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے بہت مزے کا بھی بنا تھا اور بچوں کو بھی بہت پسند آتا ہے تو جو بچے ساگو دانا نہیں کھاتے وہ یہ کھا لیں گے یہ پی لیں گے یعنی کہ اگر آپ لوگ بنائیں گے تو اور یہ دیکھیں یہاں پہ پھر میں نے یہ یہ بھی اس کے اندر ایٹ کر دیا تھا تکملنگا اور پھر اس کے بعد میں میں نے اس میں برف ایٹ کر دی تھی اور بہت ہی یمی سا مطلب بن گیا تھا روزانہ جو ہم شیک پی رہے تھے شیک پی رہے تھے شیک پی رہے تھے اس سے کچھ ڈیفرنٹ ہو گیا تھا اور یہ واقعی میں مطلب ہیلڈی بھی ہے اگر بچے جو بچے نئے روزہ رکھنا شروع ہوتے ہیں ان کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ تھنڈا رکھتا ہے بچوں کو اور جن بچوں کو یعنی یہ تکملنگا پسند نہیں ہوتا وہ ان کو خالی وہ بالز والا بھی دے سکتے ہیں تو وہ بھی وہ پی سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ اور میرے یعنی کہ ہمارے گھر میں بھی ایسے بچے ہیں میں دیکھیں ان کے لئے سیپریٹ نکالا ہوا تھا خالی وہ والا اس لئے میں ہم لوگوں کو بتا رہی تھی کیونکہ ہم نے بھی نام اس کا افتاری کا افتاری سے فارغ ہونے کے بعد میں تو ہمارے بھائی صاحب ہمارے لئے لے کے آئے تھے گفٹ اور ہمارے لئے نہیں لائے تھے سوری ہمارے لئے نہیں لائے تھے وہ کسی اور کے لئے لے کے آئے تھے اور کہہ رہا تھے جی جناب پیک کر دو تو وہ دیکھ رہے تھے تو وہ بس میں وہ پیک کر رہی تھی اور آج طیب میرے ساتھ ہے اور مجھے مسلسل ڈسٹرپ کر رہا ہے بیچ بیچ میں آکے بیٹھ گیا ہے اور کچھ کچھ بولی جا رہا ہے بلکل ہلکے ہلکے میرے کان میں کچھ نہ کچھ بول رہا ہے مجھے کرنے نہیں دے رہا یہ بائیس بہت تک کر رہا ہے تو یہ وہ لے کے آئے تھا اور کہہ رہا تھا بھئی مجھے نہ پیک کر دو تو ہم نے کہا بھئی یہ کون ہے کس کے لئے لے کے آئے تو کہہ رہا تھا بس آپ پیک کر دو تو میں انہوں نے کہا چلے آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ لاریپ کون ہے مجھے نہیں پتا سنی تو میرا بھائی ہے تو یہ لاریپ کون ہے پتہ نہیں تو کہہ رہا تھا یہ پیک کر دو پیک کر دو تو ہم نے بولا چلو اچھا بھئی پیک کر دیتے ہیں تو یہ بریس لیٹ بھی تھا اسی کے ساتھ کا مطلب لوکٹ تھا اور کافی ساری اس طرح کی چیزیں بھی لے کے آئے تھا کہہ رہا تھا یہ مطلب یہ ٹوفیز تھیں اس کے اندر اس کے اندر چوکلیٹس تھیں کافی ساری کافی ساری اس طرح کی کیک وغیرہ تھے یہ بھی لے کے آئے تو کہہ رہا تھا پیک کر دو تو ہم نے کہا چلو اچھا بھئی کاری دیتے ہیں تمہیں پیک کر دیتے ہیں تو یہ دو لوکٹ تھے اور ایک مطلب کے بریس لیٹ تھا ایک اس کے اندر وچ بھی تھی اور اور وہ ایک رینگ بھی تھی اس طرح کی یہ چیزیں تھی ساری تو یہاں پہ ہم نے کہا کہ اب ہم جب تمہارا پیک کر رہے ہیں تو ہمیں تو بھوک لگ رہی تھی افتاری کے بعد ہم نے کھانی تھی نوڈلز جاؤ ہمارے لئے نوڈل بنا کے لئے کیا ہو تو وہ پھر ہمارے لئے نوڈل بنا کے لئے کر آیا اور یہ تیب کھا رہے تھے بغیر مطلب مسالے والی چکن والے فلیور تھا اور یہ ہم کھا رہے تھے اس کی یعنی کے بغیر سپائسز والی بغیر نہیں سپائسز والی تو بہت ہی مزے کی تھی بہت مزے کی بنائی تھی اور بہت مزے کی لگ رہی تھی تو خیر بس یہ ہی تھا میرا آج کا ولوک امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کرنا نہ بھولیں سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ طیب آپ بھی کر دو جب تک کے لئے اللہ واپس جب تک کے لئے ہاں طیب بولتے اللہ واپس تو اللہ واپس لائے آپ لوگوں کو اللہ واپس بول دو جب تک کے لئے اللہ واپس اللہ واپس